اسلام علیکم ویورک کیا حال چلیں خریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں ہم آج آپ کو نا بہت ہی ہیلپ فول ویڈیو کے متعلق بتانے والے ہیں جو یہ ٹائل کا کام ہوتا ہے نا ہمارے ہاں وہ کیس طرح کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے وارٹر لیول کر کے اس کی دوری باندھ لینی جا رہی ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں نا ماربل کے اس کے ساتھ اس کا کینڈر بنانا چاہیے یہ اس طرح آپ دیکھیں مثالہ کو اچھی طرح بچھا کے اس کے اوپر یہ ٹکڑے جو بلیک پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس ہم اس کے اوپر لگائیں گے دوری پہ تاکہ پہلے فاسٹ میں جتنا بھی پلستر ہمارا ہونا چاہیے وہ ایکوال ہونا چاہیے یعنی کہ بلکل لیول پہ ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی سلوپ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی دینی ہوتی ہے لیکن ٹائل کا مختلف سائز ہوتا ہے ویسے ٹائل کا ورک جتنا بھی ہو وہ لیول پہ ہونا چاہیے اس میں کوئی سلو نہیں ہوتی تو اس طرح دیکھیں ہم نے یہ لگائے اور اس کو مضبوط کر کے لگانے ہیں جتنا مضبوط ہو چکے ہیں یہ دیکھیں مثالے کو ہم جس طرح بچھا رہے ہیں اس طرح کر کے اس کو اچھی طرح مضبوطی سے ان کو لگائیں تاکہ جب ہم اس میں پلستر والا مثالہ بچھائیں تو یہ ہلے نہیں مضبوطی سے رہے ہیں اور اس کے لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر سیمنٹ بھی خوشک سیمنٹ چھنکا سکتے ہیں جس سے یہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم ایسی اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اپنے چینل پر ہمارے چینل کو سپورٹ کیا کریں جتنا ہو سکے تو ہم آپ کو بہت ہی ہلپ فول ویڈیوز دکھاتے رہتے ہیں اور مزید بھی دکھائیں گے تو یہ ہوتا ہے اس کا ایک کام ایک فرسٹ سٹیپ ہے اور اس کے بعد ہمارا دوسرا سٹیپ ہوگا کہ ہم اس میں مثالہ کس طرح بچھائیں گے تاکہ ہمارا فرشی کوال رہے تو مثالہ بچھاتے ہوئے ہم نے یہ سامنے یہ ایک وہ جو ہم نے لیول پر ٹکڑے لگائے تھے یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیے لگانے ہوتے ہیں اسی طرح ٹھیے لگا کے نا یہ دیکھیں اس طرح گز اس ٹھیے سے بھی ملانا ہے اور اس سے لے کر اس ٹھیے پر بھی ملانا ہے یہ جو ہم نے لگائے تھے نا فرسٹ میں بلیک پیس لیول کے لیے یہ اس کو فرش کو لیول کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور جب آسانی سے ہم اس کو بالکل اسی طرح کلیر کر لیں گے ہمارا جو پلستر ہوگا وہ مکمل گاز میں ہوگا تو ہماری ٹیل اس کے اوپر بلکل پرفیکٹ اور ایزی لی لگا سکتے ہیں اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ہماری ٹیل میں بھی کسی قسم کی کوئی آواز وغیرہ بھی نہیں ہوگی جس طرح انجنئر وغیرہ چیک کرتے ہیں نا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا کر کرنڈی بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے تاکہ دیکھیں بھی اس میں آواز آ رہی ہے یا ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹیل اس کو جاج کرنے کے لئے تو اس لئے ہمیں پلستر اس کا وی اے پی کرنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم اس طرح پلستر بلکل گاز میں کریں گے تو ہمارا کام بلکل ایک نمبر ہوگا اور ہمارا کامیاب کام ہوگا پھر ہم ٹیل کی کٹنگ کر کے ہم ٹیل کو ادھر اڈجسٹ کریں گے یہ ایک پیس آگیا ہے جس کی کٹائی کرنی تھی اور اس کی ہم نے کٹائی کی ہے کٹائی کے بعد ہم اس کو ادھر اڈجسٹ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ اس طرح کٹائی کرنی ہوتی ہے اور یہ بہت ہرڈ ٹیل ہے گرنیٹ ٹیل ہے دیکھیں سامنے سے اور جب ہم نے لگانی ہے تو بانڈ کو بنا کر اور ادھر فرش کے اوپر پلستر جو ہم نے فرش کیا تھا اس کے اوپر یہ بانڈ بچھا کر اور ٹیل اس طرح لگانی ہے اور یہ سامنے آپ کو لیننگ بنی ہوئی ہے جو بانڈ ہم بچھا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک گڑمالہ آئل لوہے کا اس کی ایک سیڈ ساف ہے اور دوسری سیڈ میں ہم نے لیننگ والا کام کیا ہوا ہے اس طرح دیکھیں وہ لیننگ بن رہی ہے جب یہ لیننگ ہوگی تو ہماری ٹیل میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں رہے گی نیچے سے بلکل فینل اور فیل اپ رہے گی جس سے ہماری ٹیل بلکل بہترین اور مضبوط رہے گی اس کو دوبارہ ہٹایا اس لئے کیا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے اور جو اس میں تھی کمی بیشی اس کو ہم نے پورا کیا اور پھر ٹیل ہم نے لگا دی تو اسی طرح ہماری بی ای پی قسم کی ویڈیوز ہوتے ہیں جس سے آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور پہلے بھی آپ نے سپورٹ کیا اب نیکس ٹیم میں بھی آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے جتنے بھی ہمارے بیوار ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو ہیلپ فول ہونے چاہیے تاکہ کسی کا کوئی فیدہ ہو جائے تو اسی طرح ٹیل لگاتے رہے لگاتے لگاتے ہماری دوسری لائن اپ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس میں ہم نے سپیسر بھی لگائے ہوئے ہیں یہ جو دے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں جو چھوٹے پلاسٹک کے لگے ہوئے ہیں یہ سپیسر رکھنا ہوتا ہے سپیسر کا اتنا فیدہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی سپیسر رہے گا ایک جیسا رہے گا اور ہمارے چینل کو لائک کریں کومنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں